موسیقی کیا عزیزے مصر کو ہماری باتیں ناگوار گزری ہیں؟ میرا نہیں خیال، بس ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی واپس آ جائیں گے سنا آسنات میری جدائی میں بابا نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے خدا جانے اس طویل عرصے میں ان پر کیا گزری ہوگی؟ صبر سے کام لیجی آنبی خدا مہمان منتظر ہیں آپ کے کئی انہیں شک نہ ہو جائے اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے تمہیں ان کی آنکھوں کے بوسے لیتا اور ان کے قدموں کو اپنے عشقوں سے دھوتا کیا میں ان کے اس درد کا جو انہوں نے میرے فراق میں ساہم مدعبہ کر سکتا ہوں؟ اگر خدا نے چاہا تو جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم سکت دنوں کی یادیں ان کے ذہن سے مٹا دیں گے میرے سینے میں ایک درد ہے جو بساوقات ناقابل تحمل ہو جاتا ہے کہیں ہماری باتوں نے عزیز مصر جناب ایزار صرف کو رنجیتہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں یاد ماضی نے بس یوں ہی کچھ اداسہ کر دیا تھا نہیں معلوم کیوں میں آپ لوگوں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ہم عزیز مصر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے سوائے حقیقت کے اور کچھ نہیں کہا کیا آپ لوگ اپنے اس بھائی کو جسے بھیڑیے کھا گئے محبت کرتے تھے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے علی جناب آخر وہ ہمارا بھائی تھا لیکن جب آپ لوگ اپنے اس بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی باتوں سے مجھے کسی بھی قسم کے دکھ درد کے آثار دکھائی نہیں دیے جبکہ بھیڑیوں کا ایک بھائی کو کھا جانے کا واقعہ تو کافی کربناک ہوا کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے لیکن علی جناب ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں کہا نہیں معلوم آپ کی ہم سے بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک کون جانے کہ آپ نے یہ باتیں حقیقت چھپانے کے لیے نہیں کی ہیں؟ کیا معلوم کہ آپ لوگ مصر کے نظم و ضبط میں خلل پیدا کرنے یا کسی اور مقصد کے تحت یہاں نہیں آئے ہیں؟ اور کیا خبر کہ آپ مخالف حکومتوں کے خریدے ہوئے کارندے نہیں ہیں؟ جی نہیں علی جناب یہ تحمدیں فرزندانِ امبیاء کے شائع نشان نہیں ہیں ذوریتِ امبیاء ان تحمدوں سے مبرہ ہے علی جناب گویا آپ لوگ نو نبی کے بیٹوں جیسے پیامبرزادوں اور قابیل آدم کی اولاد کی خطاؤں سے بے خبر ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ لوگ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں علی جناب ہم قسم کھاتے ہیں قسم کھانے کے بجائے آئندہ مصر آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیے گا اس سے مل کر ہی آپ لوگوں کے بیان کی صداقت کا پتہ چل سکے گا ملاحظہ کیا کہ میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں اور گندم بھی پوری ناب تول کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو اسے بھی گندم دی جائے گی اور نہ لانے کی صورت میں کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی انہیں بھی دوسروں کے طرح پوری گندم دے دی جائے اور اس کی قیمت ان سے وصول کر لی جائے البتہ آئندہ سفر میں ہماری شرط یاد رہے آپ لوگ جا سکتے ہیں خدا یہ گہدار امید کرتا ہوں کہ خدا بندہ آپ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائے آپ لوگوں نے اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ بہت برا کیا میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا امید کرتا ہوں کہ بابا بھی معاف کر دیں گے میرے بھائیوں سے گندم کی جو قیمت وصول کریں وہ انہی کے سامان میں مناسب موقع پا کر واپس رکھ دیجئے گا میں بعد میں اس کے قیمت ادا کر دوں گا اطاعت علی شناب معاف کیجئے گا جناب آخر نبی خدا نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعرف کیوں نہیں کروایا انہیں ہرگز اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتاؤں آپ ان سے قیمت وصول کریں گے اور پھر انہی کے سامان میں رکھوا دیں گے تو پھر پہلے ہی انہیں مفت میں گندم کیوں نہیں دے دیتے جب انہیں اپنی ادا کردہ قیمت اپنے ہی سامان میں واپس ملے گی تو وہ دوبارہ مسر ضرور آئیں گے اس پخشش کی وجہ جاننے کے لیے بھی اور دوبارہ مفت گندم حاصل کرنے کے لیے بھی جب آپ اپنے بابا کے لیے اس قدر غمگین ہیں تو بجائے بین یامین کو بلانے کے خود انہیں کیوں نہیں بلویا بابا نہیں بابا مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور جان جائیں گے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو جان جائیں یہ تو اچھا ہے ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا اس میں کیا پرائی ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ میرے بھائیوں پر نفرین کریں گے نفرین وہ بھی پیامر خدا کی میرے بھائیوں کو تباہ و برباد کر دیکھی بلخصو جبکہ ابھی تک وہ تائب بھی نہیں ہوئے اور مستقل اپنے جھوٹ پر قائم ہے تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ یاکو بین ابھی اسی طرح آپ کی جدائی میں سسکتے رہیں نہیں پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی خداوند جب ان سے درگزر فرمائے گا تو بابا کا غم اس سے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کس طرح انہیں تابہ کرنے پر مجبور کریں گے وقت آنے پر جان جائیں گے بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلایا ہے امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو مالوم نہیں مالوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عزیز مصر کو پہلے کہیں دیکھا ہے تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے کیوں نہیں کیوں نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراغہ میں گلہ بانی کی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو لابی مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے چلیے یہ کیا ہے جناب نیمی صاحبو یہ آپ لوگوں کے لئے حدیعہ ہے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں یہ آٹا منزل تک پہنچنے کی زادے راگے طور پر استعمال کیجئے گا آٹا گھنڈا روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا آپ کی مہمان نوازی کے لئے ہم آپ کے سپاس گزار ہیں خدا آپ کا ہم یہ ناصر کیا بابا ہمیں بنیامین کو اپنے ہمرا مشر لانے کی اجازت دے دیں گے یوسف کے اس طرف واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہرگز اجازت نہیں دیکھے تو کیا وہ حق بجانب نہیں کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا کب اسکھم توبہ ہی کر لیتے اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے کوئی اور چارہ نہیں ہمیں کوشش کرنی ہوں گے کہ اگلے سپر میں ابنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے ونہا گندوم کے امید رکھنا بیکار ہے موسیقی 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 خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں مجھے آمون اور دیگر خداوں کی عبادت کرنے کے لیے مابت آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تم سے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر وقت تیرے حضور میں ہوں چند روز پہلے تو مجھے شدید ایسا سے تنہی ہوتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خلوتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا ایک ہستی میرے ساتھ ہوتی ہے نہیں معلوم کہ تُو کون ہے اور کیا ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تُو میرے آس پاسی ہے اور ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے جر ہے کہ کہیں دوبارہ تنہ نہ ہو جاؤں اوہ خدای یوسف میں تُو سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے تنہا مت چھوڑنا مجھے اس خورب تُو تنہائی سے ڈر لگتا ہے اب انہیں نابینائی کی عادت ہو گئی ہے کسی کے سہارے کے بغیر ہی اندر بہار آ جاتی ہے تُو جانتا ہے میرا خیال ہے تُو اس وقت بھی یوسف کے ساتھ ہم کلام ہوگا نہیں بلکہ یوسف تجھ سے ہم کلام ہوگا اور تُو اسے دیکھ رہا ہوگا وہ ابھی اس وقت تیرے حضور میں ہوگا جب تُو میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے ہم دونوں ہی تیرے حضور میں ہیں میں اسے پاس گزار ہوں نہایت سے پاس گزار ہوں کہ تُو میری خبر گیری کرتا ہے میری تاریک راتوں کو روشن کرتا ہے کئی راتوں سے میں بنا کسی خوف و عشد کے سو رہی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے تُو ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ خاندانے یا کو منتظر ہے موسیقی 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 مد رو میرے بچے بات تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے ان لوگوں نے دیر کیوں لگا دی باقی کی نانی تو کل ہی آ گئے تھے آپ لوگوں نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا ایک ساتھ کیوں نہیں آئے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اور کتنے روز انتظار کا نہ ہوگا اگر چند روز مزید ٹھہر جاتے اور وہ پھر بھی نہ آتے تو پروردگارہ جس طرح تُو نے دیگر کی نانیوں کو خوش کیا ہے میرے بیٹوں کو سلامتی سے لوٹا کر ہمارے قبیلے کو بھی خوشحال کر دے ہمارے کاروان والے اب کنان پہنچ گئے ہوں گے وہ لوگ ہم سے تین روز پہلے چلے تھے ہمارے گھر والے یقین ان ہمارے لی بہت پریشان ہوں گے کہ کہ ہمیں کوئی حادثہ نہ پیشا گیا ہو خاص طور پر ایسا ہے کہ جب کاروان والوں نے دیکھا کہ عزیز امیسر کے معمولین ہم اپنے ساتھ لے گا ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ عزیز امیسر نے ہمیں گرفتار کر لیا گھبرانے کوئی بات نہیں ہم تیز تیز قدم بڑھائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے جلدی کیجئے جلدی چلو جلدی کیجئے جلدی جلدی چلیے واہ واہ تازہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے جب تک اور روٹیاں بنیں جتنی بن گئیاں وہی لے آؤ مجھے تو عزیز امیسر کی مہمان نوازی یاد آگئی مجھے تو ماں کی یاد آگئی وہ کتنی اچھے روٹیاں بنائے کرتی تھے اگر یہ آٹا زادی را کے طور پر ہمیں نہ دیا جاتا تو ہم روڈیو کے بغیر کیا کرتے پیسنے کے لیے چکی تو پاس ہے نہیں لہٰذا کچھی گندمی چبانی پڑتی خدا انہیں جدائے خیر دے انہوں نے ہماری کافی مدد کیا کیسی مدد اگر تین روز تک ہمیں نہ روکتے تو اب تک تو ہم گھر نہ پہنچ چکے ہوتے واقعی میں یہودہ تمہاری فطرت بلی کسی ہے جس کا کھاتے ہو اسی پر غررانی کی عادت تمہاری جائے گی نہیں ارے نفتالی کیا ہوا روٹی کا بہت بھوک لگ رہی ہے جناب اے رودہ مون جناب اے رودہ مون آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی بورنو بوریاس میرا لائک فائک سپاہی کیا کر رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی ساپ کا ذمہ داری مجھے سوپ دی گئی ہے ہم کافی عرصے سے مہاز پر گئے ہوئے تھے اور تم سناو نئی تازہ کیا خبریں ہیں ٹپس میں تو تمام خبریں ایک ہی شخص پر جا کے ختم ہوتی ہیں یوزار سیف یوزار سیف اب تو یہ نام نہ صرف ٹپس میں بلکہ تمام اہل مصر کی ورد زبان بنا ہوا ہے بگرنا ہم آپ تو پہلے ہی اسلام سے آشنا تھے میں نے انہیں فنون حرف سے کھائے اور انہوں نے مجھے رسم انسانیت اور خدا پرستی اس وقت وہ پر آئے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نینی فر کپتہ کی جگہ مجھے قید ہو جاتی ہے وہ اس وقت مصروف امورِ ٹپس اور مابدِ آمون کے معاملات نہیں اور بانوز علیخہ کی کوئی خیر خبر برسوں ہوئے انہیں دیکھا نہیں میں نے بانوز علیخہ بڑی اور نابی نہ ہو چکی ہے وہ وہاں ہے ارے ہمیشہ تو وہیں بیٹھتی ہیں آج نہیں آئے کیا اے سنو وہ بھوڑی نابی نہ جو ہمیشہ یہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہاں ہے چا وہ نابی نہ زلیخہ پتہ نہیں آج ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں کوئی بات نہیں میں خود ان سے مل لوں گا تم اپنی ذمہ داری لباؤ موسیقی 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 اے کیا بات ہے موسیقی وہاں وہاں پیزین ہے بانوز علیخہ تمہیں دونوں بدماش پھرا گئے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اب بانو زلیخہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا افسوس ہمارے پاس بانو زلیخہ کے لیے جناب جوزار شیف کے حوالے سے ایک اہم خبر تھی ہاں اور کیا کھا کہو تاما تیامینی کیا ہوا یہ لوگ کون ہیں یہ وہی دونوں آبارہ ہو چکے ہیں بانو ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے زلیخہ مستاقس بانو زلیخہ کہو سمجھے معاف کیجئے گا بانو زلیخہ بہرحال میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا افسوس کیوں کہ یہ ازار شیف کے جانب سے ایک شخص صاحب کی تلاش میں تھا ادھر آزار select costumes انو ہمیشہ کی ترہ پھر جھوٹ بول رہ ہو پھر مجھے دولارے ہو پھر مجھے دوکہ دے رہ ہو پھر آپ انام دیجئے گا ٹھیک ہے نا تم لوگ جانتے ہو نا میں یوزار سیف سے بتا لیا تم لوگوں کی جھوٹی خبروں پر بھی تمہیں انام دیتی رہی ہوں لیکن آپ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی مجبور ہیں جو شخص آپ کی تلاش میں تھا وہ مصر کا عالی عددار تھا مگر نہیں ہاں بالکل چلو ہم پھر آتے ہیں چلو تہرو رکو ذرا دیکھنے دو تہرو میں بھی آتی ہوں تاش میں تھا وہ مصر کا عالی عددار تھا مگر نہیں اچھا وہ قاسد کہا ہے جس کا تم بتا رہے انام ملتے ہی ہم اسے آپ کے پاس لے آئیں گے آپ فکر مت کیجئے گا پہلے قاسد اس آدمی کو یہاں لے کر آؤ اور اپنا انام لے جاؤ بانو جب تک ہمیں انام نہیں مل جاتا ہم اس آدمی کا نہیں بتائیں گے دیکھو دیکھو کتنا تیندی انام ہے اس آدمی کو لے آؤ اور یہ انام لے جاؤ باگو 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 وہ لے گئے دھوکی باپ مکر چور چور ہینے پکڑو جاو کیا ہو رہا ہے کتھر بھاگے جاو بھاگ تو نہیں رہا تھا ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے مجھے تلاش کر رہے تھے آپ کو تلاش کر رہے تھے مجھے کیسے جانتے ہو کیا کیا آپ کسر سے نہیں آئے ہیں یہ سوال کیوں کر رہے ہو ہم ان بانو جیتنا بھی کہہ رہے ہیں کہ کسر کا ایک شخص آپ کا پوچھ رہا تھا لیکن یقین ہی نہیں آرہا آپ کسر سے آئے ہیں سمجھا نہیں کسر سے آپ کی کیا مراد ہے آپ میری تلاش میں آئے ہیں جی میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہو انھیں چھوڑ دو اور یہ مجھے سمائے آمون کوئی بات نہیں میں نے انھیں بطور انعام دیا ہے آمون کو انعام میں دے دیا تو کیا آپ آمون کی پرستش نہیں کرتی ہیں نہیں میں یہ خدای یوسف کی پرستش کرتی ہوں جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو یوسف نے میری تلاش میں بھیجائے تو میں نے آمون انھیں انام میں دے دیا ان دونوں کو تو میں بات میں دیکھ لوں گا انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے میں آپ سے ملنے تو آیا ہوں لیکن مجھے یوسف نے نہیں بھیجا کیا ہو اب بانو بانو باتا نہیں کیوں میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے بانو کیا اب تک تمہاری کوئی امید نہ امیدی میں بدلی ہے کتنا چھوٹ سنا آپ نے کتنا فریب دیا آپ کو لیکن اب تک آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی میں تو سمجھی کہ یوسف نے اپنا کاسد میرے پاس بھیجا ہے اب آپ اتنی ضعیفی اور اس نابینائی کے ساتھ مجھے یوسف سے مل کر کیا کریں گی بانو تم کون ہو اجنبی مجھے بانو کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو تم مجھے جانتے ہو یا مجھے گھڑڑی پوش پینوا کا مزاک اڑا رہے ہو رودامون بانو آپ جناب رودامون ہیں خدا کی قسم آپ مجھے پہلی ہی نظر میں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے تم کہاں تھے رودامون میں بارہ لنگر کا تمہاری تلاش میں گئی گلی گلی تمہاری تلاش میں ماری ماری پھیری تمہارے دوستوں سے بھی تمہارا پوچھا لیکن تمہارا کہیں بتا نہ چلا میں تو بچھلے دس سالوں سے محص پر گیا ہوا تھا بانو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہوگی یوسف کی جدائی نے میری یہ حالت کر دی مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں بتائیں گے آپ کی بینائی تو زائل ہو چکی ہے پھر یوزار سیف کو کیسے دیکھیں گی یوسف کی دیدار کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں بس اس کی خوشبوں محسوس کرلوں یہ ہی میرے لیے کافی ہے اگر کبھی وہ مجھے بلا تو میں اس سے درخواست کروں گی کہ مجھے اپنے قصر کے کسی گوشے میں جگہ دے دے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس نہ ہوں اور ہواوں میں بسی اس کی خوشبوں کو محسوس کرتی دوں لیکن افزوست کہ یہ کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش ہے ایسی بات بھی نہیں میں یوزار سیف کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا میں نہ امید نہیں ہوں اب میں یوزار سیف کی اطلاع لے کر ہی آپ کے پاس ہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی کی طرح مجھے آسرے پر رکھو اتمنان رکھیے بانو میں نے تم سے امید لگائی ہی رو تھا بانو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا جناب یوزار سیف کی کوئی خبر ہے؟ جی نہیں مجھے ان کی کوئی اطلاع نہیں حرکت کرو کچھ معلوم ہے جنابی یوزار سیف کہاں مل سکتے ہیں؟ جی نہیں وہ یہاں نہیں آئے؟ چلو حرکت کرو جنابی یوزار سیف یہاں تو نہیں آئے؟ گوداموں کی طرف چلے جائیے شاید وہیں ہوں آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں یہاں یقین وہ وہیں ملیں گے حرکت کرو مجھ میں مزید یہاں رہنے کا حوصلہ نہیں جب میں دیر سے لنگرگاہ پہنچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یوسف سے غافل ہو گئی ہوں ترس میں عشقی یہ ہے کہ ماشوک کی تلاش میں نکلا جائے جنابی رودامون آئے اور آپ نے یوزار سیف کوئی خبر لائے تو میں آپ کو کیسے خبر کروں گی؟ دیکھ تو رہیو کہ میں نے اب تک ان کا کافی انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے میرا نہیں خیال کہ وہ آئی ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں گورنو بوریاس جنابی یوزار سیف کی کچھ خبر ہے؟ جی آلی جنابی، یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یوزار سیف کی خطاب کو سننے کے لیے مابد جا رہے ہیں وہ آج وہاں عوام سے خطاب کریں گے اور آج پہلی بار مابد آمون میں بجائے بتوں کے خداوند یکتہ کی عبادت کی جائے گی قصر پوتیفار چلو، حلکت کرو بنید تاما؟ تیا haven niet کہاو تم لوگ کوئی ہے یہاں پانو زلیخہ کہاں ہیں آپ حرکت کرو موسیقی اڈا کی ڈا کی خوشبہ ہے مجھے مجھے یہیوزار ہی посмотрим جنب هستے بھی کچھ سے instantly آخرین ہے موسیقی